ویلکم بیک آغاز میں ذکر کریں گے توشہ خانہ کیس جس میں تین سال قید کی سزا چیمن تحریک انصاف نے پہلی راہ ڈسٹرک جیل اٹک میں گزاری چیمن پی ٹی آئی کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے پاس رکنی میڈیکل بورڈ نے طبعی معینہ کیا ہے آج دوبارہ بھی میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا چیمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل لائے گیا اور ہائی سیکیورٹی لوک اپ میں منتقل کیا گیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے جیل وینول کے مطابق سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور لوک اپ میں پانی کرسی میٹریس مل گیا ہے چیمن پی ٹی آئی کو تولیات ایشو پیپر منرل بورٹر این ایک تسبیح گھری سمیت ضروری سامان بھی ساتھ رکھنے کی اجازت ہے جبکہ کھانا جیل وینول کے مطابق فراہم کیا جائے گا جیل کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستے تایونات کیے گئے ہیں توشہ خانہ کیس میں تین سال قید کی سزا ہوئی چیمن طریقہ انصاف کو چیمن طریقہ انصاف نے پہلی دا دسٹرک جیل اٹک میں گزاری ہے چیمن پی ٹی آئی کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے زرائے کی جانب سے پانچ ٹکنے میڈیکل بورڈ نے گودشتہ روز ان کا طبی معاینہ کیا تھا جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج دوبارہ بھی ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا چیمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل لائے گیا اور ہائی سیکیورٹی لوک اپ منتقل کیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزے پر کہنا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی کے گرفتاری سیاسی نے ہی مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے چیمن پی ٹی آئی نے ریاستی تحائی فیچے وہ مقدمے میں شہادتیں پیش کرنے میں ناکام رہے چیمن پی ٹی آئی نومائی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ تھے چیمن پی ٹی آئی کے خلاف مزید چار مقدمات چوالکورٹ میں ہیں نواز شریف نے نیپ کے ایک سو پچاس پیشیہ بھکتی مریم اورنزے برطانوی نشریاتی اداری کو انٹریو دے رہی تھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزے کا کہنا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی کے گرفتاری سیاسی نے ہی مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے چیمن پی ٹی آئی نے ریاستی تحائی فیچے وہ مقدمے میں شہادتیں پیش کرنے میں ناکام رہے امریکہ نے کہا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پاکستان کا داخلی معاملہ ہے ہم پاکستانی قانون اور جمہوری اقدار کا احترام کرتے ہیں چیمن پی ٹی آئی کو سزا سنائے جانے اور گرفتاری پر امریکی دفتر خارجہ کا ردی عمل سامنے آیا معمول کی پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ہم پاکستان میں جمہوری اصولوں کے احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مشتر کیا بفادات کامسل نے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل اور ساتویں خانہ اور مردم شماری دو ہزار تیس کی حتمی نتائج کی منظوری دے دی ہے پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروہ چودہ لاکھ نوے ہزار ریکارڈ کی گئی آبادی میں اضافے کی شرعہ دو آشاریہ پانچ پانچ فیصد پاکستان کی دہی عبادی ایک سٹھ اشاریہ ایک آٹھ فیصد جبکہ شہری عبادی اٹھ سٹھ اشاریہ آٹھ دو فیصد ہے تفصیل کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا پچاسوں اجلاس چاروں صوبوں کے وزراء عالی، وفاقی وزراء، سیکٹریز اور چیف شماریات کی شرکت پاکستان کی پہلی ڈیجٹل جبکہ ساتھوی خانہ اور مردم شماری دو ہزار تئیس کے حتمی نتائج کی منظوری چاروں وزراء عالی، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق مردم شماری کے نتائج کے مطابق پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نوے ہزار ریکارڈ کی گئی ملک میں آبادی میں اضافے کی شرح دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد ہے پاکستان کی دہی آبادی اکسٹھ اشاریہ ایک آٹھ فیصد، شہری آبادی اٹس اشاریہ آٹھ دو فیصد ہے خیبر پختون ہاں کی کل آبادی چار کروڑ آٹھ لاکھ پچاس ہزار، سوبہ زند کی کل آبادی پانچ کروڑ چپن لاکھ نوے ہزار ہے سوبہ پنجاب کی کل آبادی بارہ کروڑ چیتر لاکھ اسی ہزار اور بلوچستان کی کل آبادی ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ نوے ہزار ہے اسلامباد کی آبادی تئیس لاکھ ساٹھ ہزار ہے سادوی خانہ و مردم شماری کے مطابق پنجاب میں آبادی کے اضافے کی شرح دو اشاریہ پانچ تین فیصد ہے سندھ میں دو اشاریہ پانچ سات فیصد، بلوچستان میں تین اشاریہ دو سفر، خیبر پختون خواہ میں دو اشاریہ تین آٹھ فیصد ہے سادوی خانہ و مردم شماری کے مطابق اسلامباد میں آبادی میں اضافے کی شرح دو اشاریہ آٹھ ایک فیصد ہے ادارہ شمالیات کے مطابق خیبر پختون خواہ میں چوراسی اشاریہ نو نو فیصد آبادی دہی جبکہ پندرہ اشاریہ صفر ایک فیصد شہری ہے پنجاب کی انسٹ اشاریہ تین صفر فیصد دہی جبکہ چالیس اشاریہ سات صفر فیصد شہری ہے آگے بڑھتے ہیں پشاور اور ایپٹ آباد میں زمنی ملدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل سسروی کا شکار ہے چیئمن تحصیل کاؤنسل مطرہ کی نشیس پر چھ امیدواروں میں مقابلہ ہے صورتحال جان لیتے ہیں پشاور سے ہماری نمائند امران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں امران ایک تو سیکیورٹی کی صورتحال بتائے گا دوسرا تر نور کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بالکل اس وقت ہم جس پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں یہاں کی اگر ووٹرز کی اور یہاں پر پولنگ کی عمل کی بات کی جائے چار گھنٹے بیٹ چکے ہیں ساڑھے چار گھنٹے کا ٹائم ہو چکا ہے چار ہزار تین سو قریب یہاں پر ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ہے جن میں سے اب تک چار سو ووٹرز نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا ہے اس حساب سے تقریباً دس پرسنڈ کے قریب ووٹرز نے اپنا حق استعمال کیا ہے ووٹ ڈالنے کا سوسروی کا شکار ہے گرمی کی شدد کی وجہ بتائی جاتی ہے زمنی انتخابات میں ویسے بھی عوام کی تعداد تھوڑی کم ہی نکلتی ہے ساتھ ساتھ جہاں پر جتنے اتحادی جماعتی تھی پی ڈی ایم کے اگر ہم بات کی جائے تو وہ ساری کے ساری جو جماعتیں ہیں مسلم لیگنون پیپل پارٹی جی وی آئی این پی اس چاروں کے امیدوار کھڑے ہیں تو ووٹرز نے شکار ہے کہ وہ جو اتحاد ہے وہ قائم ہے یا بکھر چکا ہے ساتھ ساتھ اگر حویلیہ کی بات کی جائے وہاں پر بھی تقریباً یہی عمل جاری ہے دونوں نشستیں جہاں حویلیہ کی نشست ہے وہ جو تحصیل چیئرمین کی قتل کے بعد خالی ہوئی تھی جبکہ تحصیل مصر کی جو نشست ہے یہ تحصیل چیئرمین کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی پولنگ کا حمل تحال جاری سیکیورٹی کے حوال سے اگر بات کی جائے تو پشاور میں تحصیل مصر کی سیلیکشن کے لیے چار ہزار سے زائد پولیس نفری تینات کی گئی ہے تمام پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئنے کے تانا اور ابھی تک تو ہے وہ خاصہ کام دکھائی دے رہا ہے شکریہ عمران آپ کا اجلاس میں لیے چلیں وفاقی وزر خزانہ اس حاب دار اس وقت اسحارے خیال کر رہے ہیں جی اوائی کا جو پولیٹر صاحبہ میری گزارش ہے تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں فوزیہ سے ٹھیک ہو گیا جی تشریف رکھیں پلیز معذرت کرتے ہیں تشریف رکھیں بس تشریف رکھیں پلیز میری گزارش ہے جی میرا خیال ہے کوئی ہمیں کچھ اچھی ٹیڈیشنز اس کو جی سر کے چلیں میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ آرٹ کے جو آرٹ میمبرز ہیں آئین میں وہ ان کی کنسنسی سے ہوا ہے بزیرا اللہ بلوچستان موجود تھے اور یہ ساری تفصیل جو ہے وہ تمام صوبوں کو بجوا دی گئی ہے اور ہر ایوریج جو گروتھ ہے وہ دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد ہے اس پیڈیٹ کی آبادی کی جو بیس سترہ کا سنسز تھا اسے دو اشاریہ چار تھی اس پہ ہائیس جو گروتھ ہے ابھی بھی وہ دو اشاریہ تین اشاریہ دو فیصد ہے بلوچستان کی جو اریجنل تھا جیسے لومنس صاحب نے ایکسپرین کیا کہ سیٹلائٹ ایمیج سے جہاں بائیس سو گھر دکھا گیا ہے اس سے دو سو گھر ہے ایک آپ کو ایک مثال ہے پوری ڈاکومنٹڈ ہے اور یہ پہلا ڈیجیٹل سنسز ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نو اشاریہ زیرو نو پرسنٹ جو جو اس سے پہلے نمبر تھا وہ نو اشاریہ زیرو نو پرسنٹ آبادی کی انگریز تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریالسٹک ہو کے دیکھنا دیکھیں پورا ریکرڈ لیں چیک کریں صلوبے کے پاس بھی جا رہا ہے ان کے انہوں تسلی ہونے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا تمام آٹھ کے اچھا بائی دیوے یہ فیصلہ اس سنسز کا ماضی کی حکومت کر کے گئی ہے یہ جنوری ٹونٹی ٹوٹ میں یہ یہ فیصلہ کانسلر کومن انٹرس کا ہے کہ فوری طور کے اوپر اگلی جو بیس تیس میں ایلیکشن ہونے ہونے جا رہے ہیں جو بیو ہیں اس کے لیے ڈیجیڈل سینسز کا احتمام کیا جائے اور اس کے لیے اس پر قوم نے چوتیس ارور پر خرچ کی ہے جنوری چیئرمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حقائق دیکھ لیں پھر جو اگر کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ تو ہمیچہ آپ کو اگر رائٹ ہے کہ اس کو ٹیک اپ کریں بہت شکریہ جی سر اس کو سنے ہو کے تھا ہماری بلیک ڈے پھر میں آپ کو دیتا ہوں جی سیف اللہ بڑوں صاحب بولے میں آپ کو دیتا ہوں دیتا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں بیرامن دے رہا ہوں آپ تو بیرامن نمیشہ بات سنتے آپ کی یہی خوبی ہے تشریف رکھے جی تینکیو جناب شیرمن سر ہمیں بھی ٹائم ملنا چاہیے آپ کی نوازہ چاہیے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا لیکن لیڈر آف ہاؤس سے پہلے وہ ہمیشہ بولتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاؤس کی جو ٹریڈیشن تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں وہ تو جب سے لیڈر آف اپلشن حکومت میں آئے ہیں لیڈر آف ہاؤس سے تو بولتے ہیں نا آج پاکستان میں اس ملک میں جب پچاس سالہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کی یہاں تقریبات کی گئی یہاں سینڈر کی پچاس سالہ تقریبات کی گئی تو اس ملک کا جو حشر کیا گیا ہے اس ملک کے بے آئین اس ملک میں جو لا قانونیت جس کا کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتا ہم کیا دنیا کو بھیجتے ہیں ان کو بیسج کیا دیتے ہیں اسی ہاؤس میں مختلف کنٹریز کے یہاں سفیر آئے اور لوگ آئے یہ بیسج ہے کہ اس پاکستان میں کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑے بے بڑا لیڈر اور بڑے بے بڑی پارٹی کا لیڈر صاحب کا وزیراعظم خان صاحب کو جس طرح ایک نام سینٹ اجلاس جاری ہے ابھی شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس براہ راہ صاحب کلیر چلے آزب نظیر تارڑ اس پاک سینٹ میں سارے خیال کر رہے ہیں کنسیل کیا ہوا تھا اور ساتھ حلفیہ بیان دیا کہ اس گوشوارے میں جو کچھ درج ہیں جو تفصیلات ہیں وہ میرے علم اور یقین کی روح سے درست ہیں اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا سپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے انہوں نے انہیں ناہل کر دیا اور قانون کے این مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی یہ ڈشکن سیشن جاج صاحب کو جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے اس پہ ٹرائل ہوا انہیں موقع دیا گیا سینتیس دفعہ وہ غیر حاضر رہے ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی تین سو بیالیس کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا ہے قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کوٹ میں اس کے بعد سپریم کوٹ میں میاں نواز شریف اور یوسف رضا قلادی صاحب کو تو اللہ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا نہ اپیل نہ ریویو نہ رویر تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جام دے لی ہے یہ ایک قانونی طریقے کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے اسے فیس کرے اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے بہت شکریہ صرف عونربل سینیٹر بیرامن تنگی بیرامن تنگی صرف صبح سکڑا میں آپ کو دیتا ہے اس کے بعد جی ایک منٹ ایک بات جی ایدری صاحب ایک منٹ میرامن ایک منٹ جی ایدری صاحب پلیز ہم نے ایک قرارداد جمع کی تھی کشمیر پر پانچ کشمیر پر جو کشمیر کا سودا ہوا تو وہ آج ایجنڈے میں نہیں وقت اپریکا